اسلام علیکم میرے نام فرا ہے اور میں آپ سے اپنا ہیئر پوٹ کا ایک مہینے کا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں میرے ہیئر کے اندر ایشو یہ تھا اور پرابلم یہ تھی کہ میری جو اسکیلپ ہے ہیئر کی وہ بہت زیادہ آئلی ہے میرا جو سیبم ہے اسکیلپ کا سیبم وہ بہت زیادہ آئل پروڈیوس کرتا ہے جس کی وجہ سے میرے سر کے اندر فنگس ہو گیا تھا اور وہ فنگس اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا جس کی وجہ سے میرے ہیئر فالیکل بہت کمزور ہو گیا تھا اور میرے سر کے اندر چکنی والی خوشکی ہو گئی تھی جب چکنی والی خوشکی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے سارے ایشوز اسی کی وجہ سے بالوں میں پیدا ہوتے ہیں آپ کی ہیئر فالنگ آپ کا فالیکل کا کمزور ہونا اور اس کے علاوہ سر کے اندر دانے ہونا یہ سب جو آئلی سکیلپ ہوتی ہے یہ سب ایشو سیبم آئلی ہونی کی وجہ سے کریئٹ ہوتے ہیں سارے تو اب میرے سر میں اتنے زیادہ دانے ہوتے تھے اور ہیر فائلنگ اتنے زیادہ ہوتی تھی کہ میں قوم کرتے ہوئے بھی درٹی تھی کیونکہ جب دانے ہوتے تھے تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں قوم بھی نہیں کربا کباتی تھی میرے سر کی سکن درت کرتی تھی اور اگر میں ہاتھ بھی لگاتی تھی اگر میں سکن کو یوں کر کے بھی ٹچ کروں تو میری سکن پین کرتی تھی بہت زیادہ میں نے ڈرمیٹولوجس کو دکھایا حکیموں کو دکھایا جتنے بھی فیمس ہربلسٹ ہیں میں نے ان کو دکھایا ہزاروں روپے میں نے اس کے اوپر خرچ کر دیے بہت کچھ کیا سارے ٹوٹکے کیے لیکن کبھی کسی بھی چیز سے کوئی فائدہ نہیں ہوا بہرال پھر مجھے ہیر فوڈ کے بارے میں پتا چلا کہ ہیر فوڈ کو کس طرح سے یوز کرنا چاہیے میں نے سوچا کہ چلیں جہاں اتنا کچھ میں نے ٹرائی کیا ہے اتنے ہزار روپے میں نے حرچ کیا ہے وہاں یہ ایک آخری ٹرائی بھی میں کر کے دیکھ لیتی ہوں بہرال میں نے اللہ کا نام لے کے ہیر فوڈ کا استعمال شروع کیا شروع شروع میں مجھے یہ ڈر تھا کہ کیونکہ ہیر فوڈ کو آپ نے گرم کر کے لگانا ہے بالوں میں اسٹیم دینی ہے تو شروع میں مجھے یہ ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اگر میں ہیر فوڈ کو گرم کر کے میں لگاؤں تو میرے سکیلپ میں تو آلریڈی اتنے زیادہ دانے ہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے مزید کوئی پین ہو یا میرے دانے بڑھ جائیں گرمی کی وجہ سے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جو میں سوچ رہی تھی سب کچھ اس کے اگینسٹ ہوا جا کے یعنی جو میں سوچ رہی تھی کہ گرم کر کے لگانے سے مجھے دانے ہو جائیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا بلکہ مجھے اس سے اتنا زیادہ فائدہ ہوا کہ پندرہ دن کے استعمال سے ہی مجھے فیل ہوا کہ میرے بالوں کے اندر ایک نئی جان آ رہی ہے اور میری اسکن بالوں کے جو اسکن ہے جو سکیلپ ہے میری ایسا لگ رہا تھا جیسے اب اس کو ریلیف مل رہا ہے صرف ایک مہینے کے استعمال سے اور ہیئر فوٹ کی صرف ایک باٹل میں نے ایک مہینے تک یوز کی ہے اور صرف ایک مہینے کے استعمال سے الحمدللہ میرے ہیئر کے جتنے بھی شوز تھے ہیئر فالنگ ہیئر فوٹ کی صرف ایک باٹل میں نے ایک مہینے تک یوز کی ہے اور صرف ایک مہینے کے استعمال سے الحمدللہ میرے ہیئر کے جتنے بھی شوز تھے ہیئر فالنگ سل میں سر میں سے بہت زیادہ آئل کا نکلنا اور اسپیشلی فالیکل کا کمزور ہونا اور سر کے دانے جو کہ آپ کے بالوں کو بلکل برباد کر دیتے ہیں وہ سارے ایشوز ایک مہینے کے اندر اس طرح سے غائب ہو گئے ہیں جیسے کسی نے کوئی میجک کر دیا ہو جہاں میں نے اتنے بڑے بڑے ڈرمیٹولوجس کو دکھایا حکیموں کو دکھایا لیکن کسی سے فائدہ نہیں ہوا وہ صرف اس ایک باٹل کے یوز سے صرف ایک مہینے میں مجھے اتنا فائدہ ہوا ہے اتنا زیادہ فائدہ ہوا ہے کہ ایسا لگتا ہے جسے اس ایک باٹل کے اندر کوئی میجک بھرا ہوا ہے میں آئیشہ مصطفی صحیحل کا بہت شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اتنی اچھی پروڈکٹ ہمارے لئے بنائی ہے کہ واقعی یہ اس کے اندر ایک آئل نہیں ہے اس کے اندر ایک میجک ہے تو وہ سارے لوگ جو یہ یوز کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں کہ گرم کر کے لگانا ہے یا سٹیم دینی ہے تو بلیف می گرم کر کے لگانے سے اور سٹیم دینے سے ہی اس کا جو اثر ہے آپ کے سکیلپ کے اندر آپ کے بالوں کے اندر وہ دبل ٹرپل ہو جاتا ہے اور آپ کو صرف ایک مہینے میں ریزلٹ ملنا شروع ہو جاتے ہیں تو تھینکیو سو مچ آئیشہ کہ آپ نے اتنا اتنا اچھا اتنا میجکل آئل ہمارے لئے بنایا ہے تھینکیو سو مچ